میرے خیر میں پاکستان کا سب سے تاریخی دن تھا ہمیں اس سے خوشی بنانی چاہیے اور اپنے آپ کو خراج تحسین پیش کرنا چاہیے کہ ہم کتنے پرزور طریقے سے ووٹ دینے نکلیں ووٹ جو ہے وہ ہر ایک کا آئینی حق ہے جس کے تحت آپ اپنا کینڈیڈیٹ چنتے ہیں آپ اپنی نمائندگی چنتے ہیں اب پاکستان جو پرانا زمانہ تھا جب آپ ہم کہانیاں سنا کرتے تھے کہ گھی کے ٹین کے اوپر کیا پانچ ہزار روپے کے اوپر جو ابھی بھی کوشش ہو رہی تھی کہ پانچ ہزار روپے ایک کینڈیڈیٹ کو دے کے آپ ووٹ ڈلواتے تھے وہ وقت گزر گیا ہے جو اصلی انقلاب آیا ہے وہ آٹھ تاریخ ہو آیا ہے اور وہ لوگوں نے اپنے لیے کیا ہے لوگوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم اپنے نمائندے ہم خود چنیں گے اور ہم خود فیصلہ کریں گے کہ ہم اس ملک کو آگے مستقبل میں کہاں لے کے جانا چاہتے ہیں یہ بہت بڑا انقلاب ہے آپ اس کو جو مرضی کر لیں جو کل سے تماشا لگا ہوئے ان کو بھی نہیں سمجھ آ رہی کہ ہم کتنی بڑی دھاندلی کریں اتنا مزاق دنیا میں اس وقت بند گیا ہے کہ ساری دنیا مجبور ہو گئی ہے کہ اس کے اوپر وہ بھی شرمندہ ان کو ہونا چاہیے ان لوگوں کو جنہوں نے کل سے جو تماشا لگایا ہوئے ان کو شرم بھی نہیں آ رہی کل وہ میں دیکھ رہی تھی ایک وکٹری سپیچ ہو رہی تھی یہ وکٹری سپیچ ہوتی کیا ہے یہ وکٹری سپیچ یہ ہوتی ہے کہ چار لوگ چالی سیٹے لے کر کہیں جی ہم جیت گئے اور ان کو میرا خیال میں اس سے زیادہ مجھے تو لگ رہا تھا ان لوگوں کو جو فیملی کھڑی تھی ان کو شرم آ رہی ہوگی کہ ہم یہ کر کیا رہے ہیں لوگوں کے پہلے آپ پیسے لوٹ لیں اس کے بعد آ کے اب ان کا مستقبل بھی لوٹ لیں جو ووٹ ہے یہ لوگوں کا مستقبل ہے یہ بلکل ہم لوٹنے نہیں دیں گے یہ ہر ووٹ ہم نے بھی ووٹ ڈالا ہے یہ ہمارا حق بنت ہے یہ حکومت کا کی ڈیوٹی ہے کہ یہ اس ووٹ کا تحفظ کریں اگر یہ حکومت نہیں کر سکتی تو ہمیں اپنے ووٹ کا یہ ان کی حکومت کے پاس ہماری امانت ہے یہ ہمیں اپنے ووٹ کا خود تحفظ کرنا چاہیے یہ بہت قیمتی ووٹ ہے ساری دنیا میں ڈیموکرسی ووٹ کو کہتے ہیں لیکن جو آٹھ تاریخ ہو گیا پاکستان کو مبارک ہو ساری دنیا میں پاکستان کا آپ کا نام فخر سے ہم فخر سے لے سکتے ہیں اور آپ نے پاکستان کی بڑی عزت رکھی ہے کہ ہم خوف کا بدھ توڑ کے آپ باہر نکلیں اور بڑی سمجھداری سے نکلیں ہیں پاکستانی کیونکہ آپ نے یہ بھی دکھا دیا کہ آپ نے بڑی سمجھداری سے بڑی حوصلے سے انتظار کیا کہ جس دن آپ ووٹ دے سکیں آپ نے اس ووٹ کو استعمال کیا ہے آپ نے کوئی رائٹس نہیں کیے کوئی باہر انتشال نہیں کیا پھیلایا تو آپ اب اسی طرح اپنے ووٹ کا تحفظ کریں گے انشاءاللہ سارے کینڈیڈیٹس جن کے ہاتھ میں سارا فارم فورٹی فائیو ہے ان کے پاس ساری فارمز ہیں کون سا کوٹ ہوگا جو اس پہ انکاری ہوگا کہ یہ فارمز جالی ہیں جبکہ حکومت کے اس پہ سٹیمپ لگے ہوئے ہیں اور اب وہ یہ بھی سارے کینڈیڈیٹس کو بتا دیں کہ اپنی فارم فورٹی فائیو بچا کے کہیں چھپا کے رکھیں کیونکہ اب جو آپ کے اوپر ریڈ ہوں گے وہ فارم فورٹی فائیو چوری کرنے کے لیے ہوں گے تاکہ وہ ایویڈنس ختم کر دیں یہ طریقہ اب نہیں چلے گا جو ایک سلاب آئے جو سنامی عمران خان کہتے ہوتے ہیں انسانہ لوگوں کی آئی ہے لوگوں نے اپنے حقوق کے لیے کھڑے ہو اب اس کو آپ روک نہیں سکیں گے جتنی مرضی دھاندلی کرتے ہیں انشاءاللہ میں نے اپنے دیکھا کہ ازاد امیدوار جو تھے ان کی نشستیں سب سے زیادہ رہیں باقی جماتے رہیں ان کی نشستیں کم ہیں تو یقین طور کے اوپر اب جو آپ لوگ کے مخالف پارٹیز ہیں وہ ایک مقلود گورنمنٹ ہے وہ بنانے کی کوشش کریں گی آپ کیا سمجھتی ہیں کہ یہ جو مقلود گورنمنٹ ہے وہ کتنا چل سکتی ہے کتنا سا چل سکتی ہے اور دوسرا میرا فیشن آتا ہے یہ کہ پاکستان کی تمام کے تمام جتے بھی سیاستدان ہیں یہ جتنے بھی تدریہ نگا رہے ہیں اس بات پر متفق ہیں کہ معاشی اس تحکام جو ہے وہ صرف وصف پولٹیکل سٹیبلیٹی سے ہی آ سکتا ہے تو کیا آپ سمجھتی ہیں کہ اب وہ وقت ہے کہ پی ٹی آئی کے سمیت تمام سیاسی جماعتیں ایک ٹیبل کے اوپر بیٹھ کر پولٹیکل سٹیبلیٹی کے لیے کام کریں دیکھیں عمران خان تو ہمیشہ سے کہہ رہے ہیں کون سا دن ہے جس دن روز عمران خان نے یہ نہیں کہا کہ پولٹیکل سٹیبلیٹی سے ایکنومک سٹیبلیٹی آئے گی کب انہوں نے یہ نہیں کہا اب یہ ہے کہ پاکستان نے پچھلے دو سال میں دیکھ لیا ہے کہ جب پولٹیکل انسٹیبلیٹی ہوتی ہے تو ہماری اپنے گھر کی جو ایکنومکس ہیں وہ بھی تباہ ہو جائیں گی اب یہ ہے کہ پہلے سب سے پہلے تو یہ پہچھانے کہ پاکستان نے کیا فیصلہ کیا آپ بھول جائیں پارٹیوں کا آپ بھول جائیں پی ٹی آئی یہاں تو پی ٹی آئی کوئی نہیں ہے کوئی سمبل نہیں ہے یہاں تو سب ازاد ہیں پہلے آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ ووٹ کس نے ڈالا ہے آپ نے ووٹ کی حفاظت کرنی ہے یہ ووٹ لوگوں کے قیمتی امانت ہے پارٹیاں آپ سارے بیٹھ جائیں آپس میں مل کر بیٹھیں اور مل چلائیں آپ مجھے تو یہ پتائیں کہ میرا ووٹ کدھر ہے پہلے جب میرا ووٹ کا فیصلہ کہلے میرے ووٹ کا فیصلہ ہو پھر کسی کو بیٹھنا چاہیے جنہوں نے بھی ہمارا ووٹ چھپائے چوری کیا یا بدلائے پہلے وہ ہمارے ووٹ کا حساب دیں ہم جنہوں نے ووٹ ڈالا ہے ہمارے اوپر ہمارا فیصلہ یہ تھوڑے سے لوگ بیٹھ کے کریں گے نہیں لوگوں نے فیصلہ کرنے اپنا مستقبل کے بارے میں آپ نے رجیم چینج کے جو ماسٹر مائنڈ سے ان کو ریچیکٹ گا دیا ہے آپ ان رجیم چینج کے ماسٹر مائنڈ کو کیا پیغام دیں گی اور بادیوں نظر میں دیکھا جائے تو جو سانیا نو مئی ہے اس کو لوگوں نے مسترد کیا ہے دیکھیں آٹھ فروری پاکستان کی بہت تاریخی دن ہے میرے خیال میں پوری دنیا کو سمجھ آ گیا ہے کہ پاکستانیوں نے کیا فیصلہ کیا ہے آپ جتنا مرضی ووٹ چوری کر لیں جنہوں نے ڈالے ان کو بھی پتہ ہے اب آپ اگر ایک ہلکے کے اندر ایک سو دو فیصد ووٹ پڑ جائیں ذرا مجھے یہ سمجھا دیں ایک سو دو اور یہ فارم کے اوپر لکھا ہوا ہے ایک سو دو فیصد اب کئی ہلکوں میں پڑھیں ایک سو بیس فیصد اب پہلے یہ میچ ہمیں حساب سکھا دیں یہ مزاق نہ بنائیں یہ پاکستانیوں نے جو کہنا ہے پاکستانیوں نے اپنا آواز اٹھا لی اور بڑی زبردست طریقے سے اٹھائی ہے اور ساری دنیا میں ہمارا نام روشن کیا ہے لیکن پارٹی جو ہے وہ اپنا وہ میں آکے وہ کوئی اپنی بتائیں گے کل ساروں کو اس وقت نہیں بتا سکتے کل تک بتا دے گے لیکن اس وقت ہم نے تو جا کے اپنے ووٹ ڈھونڈنا ہے کہ کدھر گم گیا ہے میں پچھلے پندرہ منٹ سے تو آپ کو کہہ رہی ہوں آپ کو تب سے یہ ہی تو کہہ رہی ہوں استعال ہی تو ڈال رہی ہوں اپنا ووٹ مانگنا استعال ہے انٹی سٹیٹ ہے لیکن اب یہ نو مہی والا جو آپ نے ڈرامہ کیا تھا نا استعال ڈالانس دلوایا یہ وہ بات نہیں کر رہی وہ یہ ووٹ کی بات کر رہی ہے ہمارے حق کی بات کر رہی ہے اس عوام کی حق کی بات کر رہی ہے وہ یہ بتا رہی ہے کہ مران ہم کیا جاتا تو انہوں نے ہمیں سیار کیا ہے آپ یہ بات نہ کیجئے استعال کیونہ انہوں نے طریقے سے ہمیں پڑے لکھے لوگوں کو کہا کہ کس طریقے سے ہم نے اپنے حق کا واپس لینا ہے سمپل ہمارا ووٹ واپس کریں واپس کریں ہمارا ووٹ جدر بھی ہم واپس کریں اور یہ مجھے کوئی بتائے میں ایک ایک سی مجھے ابھی پہلے یہ بتا دیں ایک تو ہمارا ووٹ ہے جو ہمیں نہیں ہمیں لوکیٹ کرنا ہے جو کہیں غائب ہو گیا ہے دوسرا یہ ہے کہ مجھے فیصلہ باد میں مانی نہیں سکتی کہ فیصلہ باد نے ایک لاکھ ووٹ رانہ سناؤلاؤ کو ڈالاؤ وہ ہی نہیں میں مانتی میں انکار کر رہی ہوں میں ایزا پاکستانی انکار کر رہی ہوں کہ فیصلہ باد بڑے بائزت لوگ ہیں یہ لاکھ ووٹ پہلے نکال کے دیکھیں اس ڈبے میں ہے کیا میں مانتی نہیں کہ لاکھ ووٹ ہے آپ کے بارے میں کہا گیا کہ آپ پارٹی ہائی جیک کرنا چاہتی ہیں آپ جیرمنٹ بننا چاہتی ہیں اس سارے مشکلات میں سے پڑا سا سبب کر دیں گے ہوں بھائی سے لیں گے اب تک کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا اور امران خان کتنے پرعظم کر رہا ہے دیکھیں پرعظم آپ دیکھ لیں یہ سارے کھڑی ہیں لیڈیز بھی کھڑی ہیں آپ پیچھے جا کے اندر دیکھ لیں دیکھیں جتنا آپ ظلم کریں گے نا لوگ ظلم کا مقابلہ پاکستانیوں نے یہ دکھا دیا ہے کہ ہم ظلم کے نیچے دبیں گے نہیں امران خان نے آخری پیغام یہ بھیجا تھا کہ آپ فیصلہ کرو آٹھ تاریخو آپ نے ظلم کے نظام کے نیچے دب کے رہنے یا جو ایلیٹ جو مافیا ہے جو ظلم کرنے والے ہیں ان کو کیا کہتے ہیں لاؤ کے نیچے یا انصاف کے نیچے لے کر آنے یہ آٹھ تاریخو فیصلہ ہو گیا ہے آپ اس کو اب جو مرضی کر لیں جتنی مرضی آپ ڈسکاشنز کر لیں آپ اس کو تبدیل نہیں کر سکتے ہیں یہ دیکھیں میری بات سنیں اب لوگوں نے اپنے زمین پہ بھی چلنا ہے ڈنڈے بھی کھا کر فیصلہ کرنا ہے جنہوں نے ٹکٹ لیا ہے جن لوگوں کے ٹکٹ یہ کینڈیڈیٹس نے ان کو جو ٹکٹ امانت میں ملی ہے امران خان سے امران خان نے ان کو امانت میں یہ ٹکٹ دیا ہے اور جن لوگوں نے لا کے ان کو ووٹ ڈالے ان سب کو پتا ہے کہ یہ ہونا تھا کہ ان کے اوپر پریشر آنا تھا اب یہ امانت ہے ان کے پاس امران خان کی نہیں ہے ان لوگوں نے جنہوں نے ان کو ووٹ ڈالا ایک ایک لاکھ ووٹ ڈالا ہے یہ ان کی امانت ان کے پاس ہے وہ لوگ خود ہی ان کا حساب لے لیں گے اگر کسی نے استقام پارٹی میں گیا لوگوں نے اپنا ووٹ واپس اسے چھین لینا ہے اچھا میڈم یہ بتا دیں الیکشن ہو چکے ہیں لتائش کام کی حد تک جو ہے وہ آ چکے ہیں آپ یہ بتا دیں کہ الیکشن کے لتائش آپ کو امان دیں تصدیم کریں گے ان لتائش کو جو بھی دیکھا چکے ہیں کون سا ایک سیکنڈ ووٹ کا ہے فارم فورٹی فائیو سب کے ہاتھ میں ہے کینڈیڈیٹس کے پاس ہے اتنا بڑا مزاگ تو نہیں ہو سکتا نا وہ بلکل وہ ایک سو اسی سیٹیں تو کنفارمڈ ہیں جس کی فارم فورٹی فائیو کینڈیڈیٹس کے ہاتھ میں ہیں تو آپ اس کو کیسے ڈینائے کر سکتے ہیں حکومت نے سٹیمپ کر کے دیا ہے تو اب حکومت میں جو لوگ بیٹھے ہیں الیکشن کمیشن اپنے ہی لوگوں کی سٹیمپ کو ڈینائے کرے گی پہلے تو وہ خود اپنے آپ کو سوٹ آؤٹ کر لیں مدب آپ کہنا ہی چاہرئے کہ ایک سو اسی مطابق سیٹیں جو ہے وہ آپ مطابق نہیں یہ کنڈیڈیٹس کے سن لیں کنڈیڈیٹس کے ہاتھ میں فارم فورٹی فائیو ان کے ہاتھ میں ہیں سارے میں کہہ رہی ہوں فارم فورٹی فائیو حکومت کے دیئے وے سٹیمپ پیپرز ان کے ہاتھ میں اب الیکشن کمیشن کو یہ کہہ رہے ہیں کہ میرا جو یہ والا دفتر ہے ایک سیکنڈ جب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو میرے فارم فورٹی فائیو جنہوں نے سٹیمپ کی الیکشن کمیشن کے لوگوں نے وہ فارم 47 والے نہیں مان رہے یہی ہو رہے ہیں